السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم انگلیش کلاس 4 کی یونٹ نمبر 2 کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس یونٹ کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس یونٹ کی ایکسرسائز سمجھائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک مست دیکھیں تو آئیے اب ہم اس بک کی کنٹینڈ لسٹ کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ یونٹ کونسا ہے جسے ہمیں ریڈ کرنا ہے دوسرون یہ ہماری کنٹینڈ لسٹ ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے یونٹ 1 کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کی تھی بینس کائٹ آج ہم یونٹ 2 کی ریڈنگ کریں گے برث ڈے آن پیج نمبر 15 تو چلیے پیج نمبر 15 پر چلتے ہیں یہ ہمارا یونٹ 2 ہے برث ڈے یونٹ 2 برث ڈے پیدائش کا دن جب کیرل سبح کے وقت جاگتی ہے وہ سوچتی ہے آج ایک خاص دن ہے آج میرا یوم پیدائش ہے شی رنس ڈاؤن سٹیرز وہ تیزی سے زینے سے نیچے اترتی ہے فادر اینڈ مدر آر آل ریڈی اپ ابو اور امی پہلے ہی جاگ چکے ہیں گوڈ مارننگ دے سے دیڈ یو سلیپ ویل وہ کہتے ہیں صبح بخیر کیا تمہیں خوب نیند آئی یس تھینک یو سیز کیرل اور سیٹس ڈاؤن ایڈ دا کچن ٹیبل کیرل کہتی ہے ہاں شکریہ اور برچی خانے کی میز پر بیٹھ جاتی ہے دیڈس فنی شی ٹھنکس وائے ڈیڈ نوڈ دے سے اینی ٹھنگ ایلز وہ خیال کرتی ہے کہ یہ بہت انوکھی بات ہے انہوں نے کچھ اور کیوں نہیں کہا کیا وہ آج میرا یوم پیدائش بھول گئے ہیں فادر اس ریڈنگ دا نیوز پیپر اور مدر اس پورنگ دا ٹی والد صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں اور امی چائے ڈال رہی ہیں ٹوڈے اس بہا سپیشل ڈے سیز کیرل کیرل کہتی ہے آج ایک خاص دن ہے ہیو یو ریمیمبر کیا آپ کو یاد ہے فادر لکس اپ فروم ہیز نیوز پیپر والد صاحب اخبار سے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں what do you mean a special day ایک خاص دن سے آپ کا کیا مطلب ہے it's my birthday says کیرل کیرل کہتی ہے آج میرا یوم پیدائش ہے turn the page oh dear what a thing to forget says father والد صاحب کہتے ہیں اوہ میری جان کتنی اہم بات بھول گیا then both father and mother begin to love they have been teasing کیرل پھر دونوں والد اور والدہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیرل سے محض مذاب کرتے ہیں of course they have not forgotten her birthday یقیناً وہ اس کا یوم پیدائش نہیں بھولے ہیں father goes and gets her present والد صاحب جاتے ہیں اور اس کے لیے توفہ لاتے ہیں mother brings in the cake to show her امیو سے دکھانے کے لیے cake لاتی ہیں there are five candles on the cake because today is is carol's fifth birthday cake پر پانچ مومبتیاں ہیں کیونکہ آج carol کا پانچوہ یوم پیدائش ہے carol will be allowed to blow out the candles at tea time carol کو چائے کے وفے کے دوران مومبتیاں بجانے کی اجازت دی جائے گی now she may open her present اب وہ اپنا توفہ کھول سکتی ہے it is a beautiful toy monkey with a key in it یہ ایک خوبصورت چابی سے چلنے والا بندر ہے when you wind it up the monkey walks all by himself جب تم اسے چابی دیتے ہو تو یہ بندر خود چلتا ہے he turns his head to یہ اپنا سر بھی گماتا ہے carol has completely forgotten about the cake carol cake کو بالکل بھول گئی ہے all she can think of is her lovely monkey اسے خوبصورت بندر کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہیں ہے دوسترینٹ یہاں پر اس لیسن کی ریڈنگ کمپٹیٹ ہوتی ہے اور اب ہم اس کی نیکس پیج پر ایکسرسائز چیک کرتے ہیں اور اسے حل کرنے کریں گے اب ہم دوسترینٹ یہ ہماری اس لیسن کی ایکسرسائز ہے جس میں question number a ہے answer the following questions اس میں five questions دی ہوئے ہیں اور آپ نے ان five questions کے answer اپنی fair copy پر اتارنے ہیں یہ ایکسرسائز ہم آپ کو send کر دیں گے آپ اسے اپنی اچھی handwriting میں اور صاف ستھرا کام کریں اس کے بعد question b ہے translate the sentences into your national language یہ five ہمیں translations دی ہوئی ہیں جسے ہمیں اپنی national language میں translate کرنا ہے ہماری national language کونسی ہے اردو ہے تو ہمیں یہ انگلیش میں جو sentence لکھے ہوئے سے ہم اردو میں translate کریں گے جیسے for example میں آپ کو ایک بتاتی ہوں number one ہے they run to kechabal اس کو ہم جب اردو میں کریں گے تو اس کی translation بنے گی وہ گیند پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں they run to kechabal وہ گیند پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں number two ہے she sings to please the people وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گاتی ہے number three they exercise to stay healthy وہ صحت مند رہنے کے لیے ورزش کرتے ہیں number four he comes to meet me وہ مجھے ملنے کے لیے آتی ہے number five her parents allow her to blow the candles اس کے ماں باپ مومبتیوں کو پھوک مارنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ آپ سب سے پہلے question اتاریں گے اس کے بعد آپ sentence انگلیش کا number one لگا کر یہ sentence لکھیں گے اور اس کے نیچے آپ اس کی اردو میں translation کریں گے اسی طرح سے number two sentence اتاریں گے اور اس کے نیچے انگلی اردو میں اس کی translation اتاریں گے یہ بھی ہم آپ کو send کر دیں گے اس کے بعد ہے question number c change the sentences as in the example تو یہ example دیا ہوا ہے they decided to stay here تو اس کو ہمیں جو ہے sentence میں change کرنا ہے they decided not to stay here تو اسی یہ exercise بھی ہم آپ کو send کریں گے یہ five جو یہ sentence ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے اگزامپلز کے ساتھ اور اب ہم next page پہ چلتے ہیں question number d change the sentences into interrogative یہ sentence دی ہوا ہے ان sentence کو ہم نے interrogative میں change کرنا ہے number one ہے you have remembered اس کو ہم نے change کرنا ہے انٹروگیٹیو میں تو اس کا sentence کیا ہوگا have you remembered number two ہے they have forgotten date day تو اس کا interrogative بنے گا have they forgotten date day اس کے بعد number three ہے she has brushed her hair اس کا interrogative ہوگا has she brushed her hair اس طریقے سے آپ نے یہ پانچوں sentence کرنے یہ exercise بھی ہم آپ کو send کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں question e پر put inverted comas and a coma where necessary in the following sentences تو ان میں important comas وغیرہ fill ہوں گے یہ exercise ہم آپ کو send کریں گے اسے آپ اپنی صرف book پر ہی fill کریں اسے fair copy پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے question e کو اور اور اب ہم آگے چلتے ہیں آگے question f write the ordinal numbers from first to twenty اب ہمارے ordinal numbers کیا ہوتے ہیں ordinal numbers یہ ہوتے ہیں one to twenty جیسے ہمارا number one ہوتا ہے اسے ہم first کہتے ہیں two کو second کہتے ہیں three کو third کہتے ہیں four کو fourth کہتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں twenty تک کرنا ہے twenty کو ہم twenty کہیں گے تو یہ آپ نے اس کی spelling لکھنی ہے ordinal numbers کی اس کے بعد question number g from adjective from the following words یہ words دیئے ہوئے ہیں ان کے ہمیں adjectives لکھنے ہیں adjectives ہمارے ہمارے کیا ہوں گے فن ہے فن کا adjective ہوگا funny fat ہے اس کا adjective ہوگا fatty اس کے بعد wit ہے اس کا adjective ہوگا witty اور rain ہے اس کا رہنی ہوگا dirt ہے اس کا dirty ہوگا greed ہے تو اس کا adjective greedy ہوگا mess ہے اس کا messy ہوگا wind windy skinny skinny sport sporty تو سٹورن یہ آپ نے اسی طریقے سے اپنی فیر کپی پر اتار نا ہے میں یہ exercise بھی ہم آپ کو send کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے اس lesson کی exercise complete ہوتی ہے اور آپ exercise کو اپنی فیر کپی پر اتار اور ہینڈ رائٹنگ کا خیال کریں mistakes نہ کریں اور صاف ستھرا کام کریں جب آپ کی exercise complete ہو جائے تو آپ اپنی فیر کپی سکول میں چیکنگ کے لیے بھیج دیں اور ہم آپ سے یورین نمبر 3 کی ریڈنگ پر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ